ہائی فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب اچھے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ یہاں پہ میں بھی بہت اچھے سے اور بہت مزے میں ہوں تو میں نے بلوگ سارٹ کیا ہے آج ہے فرائیڈے تو میں نے کوشش کی ہے آج کا بلوگ جو ہے آج ہی میں اپلوڈ کروں انشاءاللہ آج ہے پھر صبح تک اپلوڈ ہو جائے گا تو میں نے سوچا کہ چلو آج جو بھی میں نے شوٹ کیا ہے آج کا آج ہی میں اپلوڈ کر دوں انشاءاللہ میں کر دوں گی آج تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہ جو ماشین ہے اس کا سارا موٹر وغیرہ سب کچھ نکال لیا جو میری پیکو والی ماشین ہے اور سارا گھر میں میس پڑا ہوا ہے اور یہ جو کلپ ہے وینس دے کی کلپ ہے اسی بلوگ میں میں ایڈ کر رہے ہیں تھوڑے بہت کلپ رہے گئے تھے تو میں نے اسی بلوگ میں ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پر میں اور عزمہ جا رہے ہیں آپ اور بھائی جان کے ساتھ مارکٹ جا رہے ہیں پیکو والی میری جو ماشین ہے اس کو ریپیر کروانا تھا ریپیر تو نہیں کرنا تھا بس اس کا جو ٹائمنگ تھا وہ چینج ہو گیا مطلب میں نے اس کا شٹل نکال لیا تھا کیونکہ مجھے اس میں دھاگا جو ہے فس گیا تھا تو پھر دھاگے کو نکالنا تھا تو ہبلی میں جب میں نے ریپیر کروانا تھا دوست والے بھائیہ نے کہا تھا کہ شٹل کو اس طرح سے نکال لیجے لیکن نکالنے کے بعد ہم سے بیلکل بھی بیٹھ ہی نہیں پا رہا تھا کتنا میں نے کوشش کیا دو مہینے سے میری جو ماشین ہے ایسے ہی بند پڑی ہوئی تھی تو ابھی مجھے نا ہمارے جو نیبر ہیں ان کے کپڑے سلنے تھے تو اسی وجہ سے آپا سے میں نے پوچھا فون کر کے کہ کہاں پر ریپیر کرتے ہیں تو پھر آپا نے بھائی جان کو پوچھا تو بھائی جان نے کہا چلو میں ہی تمہیں لے جاتا ہوں تو یہاں پر عزمہ کے پاپا نے جو ہے ہماری جو مشین تھی وہ لاکر رکھ دی تھی جب وہ شاپ پہ جا رہے تھے تو بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا بہت انجوائی بھی کر کے آ جائیں گے تو دیکھیں ہم لوگ پہنچ گیا ہیں مارکٹ اور یہاں پر ہم نے ریپیر کرنے کے لیے دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک گھنٹہ بعد آنا تو یہاں پر رکھ کر چلے گئے تھے ہم لوگ چائے وائے پی تھوڑا سا کچھ کھایا پیا پھر ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو پھر تھوڑی دیر رکھنے کے بعد ہمارا نمبر آیا ہے تو پھر میں اور آپاں اتر کے آ گئے ہیں یہاں پر دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر سوچا کہ تھوڑا سا ویڈیو بنا لیتی ہوں تو آپ اور میں باتیں کر رہے تھے ویڈیو بنانے سے جو بعد میں میں ریپیر کر سکتی ہوں تو یہاں پر کرنے ویڈیو جب بنا رہی تھی تو انہوں نے اس والے انکل نے کہا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے گھر میں اگر جا کر آپ کریں گے تو بھی یہ آپ سے نہیں ہوگا جو جس کا کام ہوتا ہے اسی کو آتا ہے کیونکہ آپ کا کام صرف سٹچ کرنا ہے ہمارا کام ریپیر کرنا ہے تو پھر وہی یہاں پر میں اور آپ پر باتیں کرتے ہوئے ہس رہے تھے مطلب میں کچھ بھی کر لیتی ہوں میکینک کا کام لیکن یہ کام میں نہیں کر پائی کیونکہ اس میں سیٹنگ کرنا تھا ٹائمنگ کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا اس میں ٹائم ہوتا ہے رکھنا تو وہ نہیں ہو پا رہا تھا اسی وجہ سے یہاں پر اور اس والے انکل نے مطلب زیادہ ٹائم نہیں لیا ہے تقریباً دس منٹ زیادہ سے زیادہ اگر کہوں تو صرف دس منٹ کا کام تھا اور دس منٹ میں میری جو ماشین تھی وہ ریڈی ہو گئی تو ماشین ریڈی ہونے کے بعد جیسے ہم لوگ نکلے تو بھائی جان نے کہا کہ آپ کو پانی پوری کھانی ہے تو پھر ہم لوگ نکل گئے تھے آدھے راستے میں پھر ہم لوگوں نے ڈھونڈ آ پھر بھائی جان نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمیں دو جگہ پہ پانی پوری کھلائی ایک جگہ پہ اچھی نہیں ملی پھر دوسری جگہ پہ اچھی والی جو پانی پوری ہوتی ہے وہ ہم نے کھائی پھر گھر آئے گھر آنے کے بعد آپ کے گھر گئے سیدھے کیونکہ سارے وہاں پر آنے والے تھے مطلب بچے تو آنے والے تھے آزما کے پاپا کو بھی وہیں بھلا لیا پھر ہم لوگوں نے وہیں پہ چائے بنائی پھر پیئے چائے پیا ڈھوکلا کھایا سمو سکھایا سب کچھ کھا کے پھر ہم لوگ رات میں آئے تو اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں شوڑ کیا مشین کا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ملیں گے سیدھا ڈیریکٹ فریڈے کے دن تو دیکھیں فرنس آج ہے فریڈے تو پھر یہاں پر فریڈے کے دن صبح صبح ہی آزما کچھ پڑھائی کر رہی اپنے سکول کا اس کو کچھ کرنا تھا تو یہاں پر سویٹ کون رکھ کے رہ گئے تھے تو اس کو میں یہاں پر چھیل رہی ہوں آزما کے پاپا نے کہا تھا کہ بھن کے اس کو مطلب کھانے کے لئے بعد میں میں لے آؤں گا اس کو چھیل کے رکھ لینا تو یہاں پر دانے میں نکال کے جلدی جلدی سے رکھ لے رہی ہوں میں اس دانوں کو پاستے میں یا پھر نوڈلز میں کبھی کبھی ڈال دیتی ہوں کبھی کبھی نہیں اگر ہوتے ہیں گھر میں تو ہمیشہ ہی ڈالتی ہوں تو اچھے بھی لگتے ہیں کبھی سوپ بنا لیا تو اس میں ڈال دیتے ہیں تو ہمارے گھر میں جب بھی سیزن ہوتا ہے تو یہ ہوتے ہی ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہاں پر میں نے سوچا کہ جلدی جلدی سے چھیل لیتے ہوں اس کو رکھ لیتی ہوں تو یہ ایک کام ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر آزما کے جانے کے پہلے ہی میں نے سوچا کہ اس کام کو ابھی ٹائم تھا آزما کے سکول جانے میں بہت ٹائم تھا تو میں نے ایک جو سویٹ کون تھا اس کو چھیل لیا ہے تو ٹائم ہو گیا تھا سکول کا تو میں نے سوچا جب میں سکول سے آؤں گی تو ایک جو بچا ہوا ہے اس کو آنے کے بعد چھیلوں گی تو ابھی ایک چھیل دیا ہے تو اس کو رکھ دیتی ہوں ابھی چلتے ہیں سکول وہاں جائیں گے اس کو چھوڑیں گے پھر آنے کے بعد اور ایک جو بچے گا وہ میں چھیل لوں گی تو دیکھیں فرنس سکول سے آنے کے بعد میں نے چھیل لیا ہے دونوں ہی ابھی ان کو رکھ دیں گے دی فریزر میں اور دو جو سویٹ کون تھے میں نے ان کو چھل لیا ہے دونوں ہی اسی میں اسی ٹبی میں آ چکے ہیں تو یہ بہت زیادہ فل ہو چکا ہے ابھی میں اس کو جلدی جلدی سے رکھ دیتی ہوں فریج میں باقی کام میں آپ کو دکھا تو دیکھیں فرنسے ہاں پر میں ابھی لے رہے ہوں تھائرڈ کی ٹائبلٹ کیونکہ تین دن سے میں نے نہیں لیا تھا کیونکہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے دکھانا یہی سوچ کر تو ابھی ڈاکٹر کو ہم نے فائنالی تھرسدے کے دن شام میں ہی دکھا کر آ چکے تھے یہ ہے فرائڈے والا ولوگ تو فرائڈے کا دن ہے فرائڈے کی صبح ہے تو ابھی یہاں پر میں ٹائبلٹ لے رہی ہوں اور میرا جو مائگرین کا پرابلم ہے میں نے وہ بھی دکھایا ان سے اور انہوں نے مجھے ٹائبلٹ دی ہے ایک مہینے کے لیے اور انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ سٹریس نہیں لینا ہے سٹریس سے مائگرین جو ہے زیادہ سیویر ہو جاتا ہے تو وہی بہت ساری انسٹرکشن دیئے ہیں دھوپ میں نہیں جانا ہے بہت سارے ہیں تو اسی وجہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے اگر کم ہوتا ہے تو اچھی بات ہے تو چلیے بھی فرائڈے کا دن ہے تو یہاں پر میٹھا بنا رہی ہوں اور میٹھے کی ریسیپی بھی آشیر کروں گی بہت جھٹ پٹ اور جلدی سے بننے والا میٹھا بنا رہی ہوں بہت زیادہ مطلب اس میں تام جام نہیں ہوگا تو یہاں پر کچھ ڈرائی فوٹس رکھ لیں اس کو کٹ کر لوں گی اور یہاں پر میں نے دودھ کو ابلنے کے لیے رکھا ہے دودھ میں میں نے روا یعنی جو ایڈلی روا ہوتا ہے اس کو دھو کر ڈال دیا ہے ڈائریکٹ ہی کیونکہ یہاں پر میں نے جو روا ہے اس کو بھیگویا نہیں تھا ڈائریکٹ ہی میں نے آئیڈ کر دیا جتنا بھی روا لگے گا تو تقریباً سمجھ لیجئے یہ آدھا لیٹر دودھ ہے تو میں نے یہاں پر ایک مٹی بھر روا لیا ہے زیادہ نہیں آئیڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے پکنے دیں گے اور یہاں پر پانچ سے چھے منٹ میں یہ ہماری سوجی جو ہے پکے مطلب پھول چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روا جو ہے نا اچھے سے پھول چکا ہے تو ابھی یہاں پر میں نے جو ڈرائی فروٹس ہے اس کو کٹ کر لیے ہیں باریک یعنی کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے کاجو اور بادام میں نے لیا ہے کشمش لیا آپ چاہو تو کچھ بھی طرح کے لے سکتے ہیں ڈرائی فروٹس اور پرسنالی مجھے ڈرائی فروٹس میں کشمش نہیں پسند ہے تو پھر میں یہاں پر تھوڑے سے ہی لے رہی کیونکہ آپ کو بھی میٹھا دینا ہے اور ازما کو اور ازما کے پاپا کو کشمش بہت زیادہ پسند ہے تھوڑے بہت ہی میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ملک میڈ تو میں یہاں پر چینی کا بلکل بھی یوز نہیں کروں گی صرف اور صرف ملک میڈ ہی ایڈ کروں گے اور زیادہ نہیں ایڈ کریں گے ملک میڈ یہاں پر اس کے علاوہ میں نے لیا ہے الائچی پاوڈر تو ملک میڈ جو ہے نا میں آدھے سے بھی کم یوز کروں گے اور باقی جو ہے بچا کر اٹھا کے رکھ دوں گے اور یہاں پر جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو اسی میں میں نے ڈال دیا ہے اگر آپ کو جھٹ پڑ بنانا ہے تو اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں زیادہ کچھ تام جھم نہیں ہوتا ہے جو دودھ پکر ہے اسی میں میں نے ڈال دیا ہے درائی فروٹس ابھی اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے ملک میڈ رکھا ہے وہ ایڈ کروں گی تو یہاں پر میڈ بھی آیڈ کر دیں گے اور میلک میڈ کو آیڈ کرنے کے بعد اچھے سے میکس کر دیں گے اس میں جو میلک میڈ تینٹ میں میں بچا ہوا ہے اس کو بھی ہم یوںز کریں گے ویسٹ بیشیں نہیں دیں گے اور یہاں پر جو میلک میڈ تھا میں نے نکال کے Savior کنٹینر میں نکال کے رکھ لیا ہے ابھی اس کو بادنے کبھی فیر سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارا ملک میڈ اس میں ڈبے میں بچ چکا تھا ہے سواری ٹین میں تو میں نے جو کھیر تھی جو بن رہی ہے کھیر اسی کو اس میں ڈال دیا ہے یہ گرم گرم کھیر تھی تو اسی کو اچھے سے میکس کر لیا ہے تاکہ جو بھی ملک میڈ بچا ہوا ہے وہ اس میں مدلب ٹین کو چھوڑ دیں اور اسی کو میں ابھی پور کر دوں گی جو ہماری کھیر بن رہی ہے اس میں تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اور ابھی اسی ٹین میں میں پھر سے ڈالوں گی دودھ تو دودھ کو بھی اچھے سے تھوڑا سا میکس کروں گی پھر اس کے بعد اس کو بھی میں اسی میں کھیر میں ڈال دوں گی اس کے بعد اس کھیر میں ڈالیں گے تھوڑی سی الائچی تو الائچی آپ اگر کھاتے ہو تو ایڈ کیجئے گamura نا skip کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں الائچی تھوڑی سی ہی ایڈ کر رہے ہوں لگ بھگ آدھا چمچ یا پھر چھوٹی سی چھٹکی بھر سمجھ لیجی تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ابھی اچھے سی مکس کریں گے اور میرا جو کیمرہ ہے تھوڑا سا شیک کر رہا ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں کیمرہ بھی ہے اور میں شوٹ بھی کر رہے ہوں اور کھیر بھی بنا رہی ہوں اور یہاں پر ابھی فائنل ٹچ دینے کے لیے یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے گھی کو تو یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہو تو ڈال سکتے یا پھر سکپ کر سکتے یا پھر آپ گھی میں اس ٹرائے فروٹس کو ایڈ کر کے اس کا تڑکہ بھی بنا سکتے لیکن میں نے اسے نہیں کیا ہے مجھے ٹائم کا مطلب بچت کرنا تھا ٹائم کی اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ اس طرح سے بناتے ہیں تو یہ جو کھیر بنی تھی بہت تیسٹی یمی بنی تھی آپ اس طرح سے آپ ٹرائے کر کے دیکھنا اور بہت جلدی سے بن جاتی ہے تو چلیے میں اس بلوگ کو ہی پہ انڈ کرتی ہوں اگر پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز ایک لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے بلوگ میں نئی اینجی کے ساتھ تب تک اللہ اللہ پیز